ہو گئی ہے پیر پر وقتی پگھلنی چاہیے اس ہمالے سے کوئی گنگا نکلنی چاہیے آج یہ دیوار پردوں کی طرح ہلنے لگی آج یہ دیوار پردوں کی طرح ہلنے لگی شرط لیکن تھی کہ یہ بنیاد ہلنی چاہیے شرط لیکن تھی کہ یہ بنیاد ہلنی چاہیے مجھے لگتا ہے میں عمر اور سمجھ انبھر سب میں بہت چھوٹا ہوں کہ میں سے سٹیج سے بول سکتا ہوں میں کوشش کروں گا قویتہیں بولیں یہ دوشنٹ ساتھ کی قویتہ تھی جو انہوں نے ایمرجنسی کے ٹائم پہ اندرہ گانڈی اور سرکار کے خلاف لکھی تھی ابھی سب لوگوں میں نے بتایا کہ آپ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں میری زیادہ پرواہ اس بات کے کہ ہم لوگ کیا کر میں سمجھنا چاہتا ہوں کیا یہ دیوار ہل رہی ہے پردے ہل رہے ہیں کیا بنیاد گر رہی ہے کیا یہ تھوڑے دن کا پروٹیسٹ ہے تب میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ ہل رہے پردے محض یا گر رہی دیوار ہے ہل رہے پردے محض یا گر رہی دیوار ہے جو ہوا اب تک نہیں کیا ہو رہا اس بار ہے ستر سال کا آپریشن ہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو گریب کار عام آدمی کا ہمیشہ ہی آپریشن ہو کوئی بھی گورنمنٹ ہو کبھی نہیں ملا سب میں پوچھنا آج تک کبھی نہیں ہوا اندھیرہ ہی اندھیرہ تیرگی ہے کیا اس پر جگنو جیت سکتے ہیں ہل رہے پردے محض یا گر رہی دیوار ہے جو ہوا اب تک نہیں کیا ہو رہا اس بار ہے آج کی تاریخ لیکن ایک صدی کے بعد کی سو سال تو کم سے کم لگ جائیں ہمارے بچوں کے لئے لڑ رہے ہیں ہم اپنے لئے نہیں لڑ رہے ہیں آج کی تاریخ لیکن ایک صدی کے بعد کی میں نے ایک ایسا دن دیکھا جو آ سکتا ہے اگر ہم لڑے اگر ہم لڑے نہیں اگر ہم نے سمجھایا ہم آپس میں نہیں لڑ یہ زیادہ ضروری ہے کہ ہل رہے پردے محض یا گر رہی دیوار ہے جو ہوا اب تک نہیں کیا ہو رہا اس بار ہے آج کی تاریخ لیکن ایک صدی کے بعد کی تیرگی پہ جگنوں کی جیت کا تہوار ہے تیرگی پہ جگنوں کی جیت کا تہوار ہے کاغذی تھی ڈھال پہنی تیک سے زیادہ کلم لاتھیاں لے کر نہیں آئے ہم لوگ اس مدان میں پہن کلم اور کاغذ لے کر آئے ہیں دیکھئے سمجھوں دکھائیے کیا لکھائے دکھائیے کاغذی تھی ڈھال پہنی تیک سے زیادہ کلم جاہلوں کو لگ رہا تھا کھوکلا ہتیار ہے کاغذی تھی ڈھال پہنی تیک سے زیادہ کلم جاہلوں کو لگ رہا تھا کھوکلا ہتیار ہے ایک نیا کانون آیا ہے ہمارے دیش میں ایک نیا کانون آیا ہے ہمارے دیش میں حق جسے بھی چاہیے وہ دیش کا گددار ہے حق جسے بھی چاہیے ایک نیا کانون آیا ہے ہمارے دیش میں حق جسے بھی چاہیے وہ دیش کا اگردار ہے آپ کیسے چھپ کریں گے مار کے لاتھی ہمیں جو لوگ جامیاں میں تھے جو لوگ آسام میں ہیں جو لوگ جینیوں میں ہیں جو لوگ ہر جگہ پٹ رہے ہیں میں ان کی طرح سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کیسے چھپ کریں گے مار کے لاتھی ہمیں درد سے صاحب ہمارا روز کا بیاپار ہے خون بھجی نہ بھیجتا ہے کہ آج مادمی تب جا کے دو وقت کی روٹی ملتی ہے یہ اس کو لاتھی مار کے ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پھر سے کہتا ہوں میں آپ کیسے چھپ کریں گے مار کے لاتھی ہمیں درد سے صاحب ہمارا روز کا بیاپار ہے آج پھر ایک آدمی نے آدمی کی جان لی آج پھر ایک آدمی نے آدمی کی جان لی ہے خبر صدیوں پرانی آج کا اکبار ہے ہے خبر صدیوں پرانی آج کا اکبار ہے یہ مکمل آ گیا ہے وقت اس کا نام ہے یہ ہے وہ وقت جس کا ہم سب لوگ بہت پدیوں سے ویٹ کر رہے ہیں یہ مکمل آ گیا ہے وقت اس کا نام ہے اطلاع کر دیجئے گا آپ گر تیار ہیں اطلاع کر دیجئے گا آپ گر تیار ہیں دن ناواز میں ابھی جب یہ نیشنل ریسٹر بننے کی بات ہو رہے ہیں تب میں نے جنگڑڑا کے آنکھیں تھوڑے اٹھا کے دیکھیں دوہزار گیارہ کی جنگڑڑا کے انسار بھارت میں ہر پانچ میں سے ایک آدمی بھارت میں ہر پانچ میں سے ایک آدمی پندرہ سے چوبیس سال کی عمر کے بیچ میں ہیں دوہزار بیس میں یہ آنکھڑا ہر تین میں سے ایک آدمی ہوگا کم سے کم چالیس کروڑ لوگ کم سے کم چالیس کروڑ لوگ بھارت میں پندرہ اور چوبیس سال کی عمر کے بیچ میں ہیں اب آپ کو جہاں بتائیے میجورٹی ہندو ہے مسلم ہے یا یوہا ہے ہم بجائیں گے ہمارا دیش کیسے چلے گا اور کیسے بنے گا اب نہیں انہیں والا اپنے گھر پہ میں اپنے گھر پہ اپنے سماج میں اپنے مولے میں سب سے کہہ رہا ہوں اب نیا وقت آ گیا ہے نیا وقت کے حساب سے چلنا پڑے گا تب میں جاتے جاتے ایک نصب سنانا چاہتا ہوں نام ہے سیلابِ گمراہ گمراہوں کا سیلاب میں دشمن سے نہیں ڈرتا میں بھارت کا جوان ہوں میں دشمن سے نہیں ڈرتا میں بھارت کا جوان ہوں مرسل کی ریت ہوں سیاچین کا آسمان ہوں میں دشمن سے نہیں ڈرتا میں بھارت کا جوان ہوں میں جون میں جلتی ریت پہ لیٹے کہتا ہوں سردی آج کم ہے میں جون میں جلتی ریت پہ لیٹے کہتا ہوں سردی آج کم ہے دسمبر کی دھنڈ پی کر کہتا ہوں گرمی کا موسم ہے میں جون میں جلتی ریز پہ لیٹے کہتا ہوں سردی آج کم ہے دسمبر کی دھنڈ پی کر کہتا ہوں گرمی کا موسم ہے میں نو دن برف میں دفن رہ کر زندہ نکلتا ہوں بھوکے پیٹ رہتا ہوں خود کا ماس کچھا نگلتا ہوں میں ہند مہا ساگر کی لہروں کے کپڑے بدلتا ہوں میں ہند مہا ساگر کی لہروں کے کپڑے بدلتا ہوں مائنس بیس دگری میں رائیفل ٹانگیں ٹہلنے نکلتا ہوں آدمزاد کی اوقات کیا آدمزاد کی اوقات کیا جب میں قدرت سے نہیں ڈرتا میں بھارت کا جوان ہوں میں دشمن سے نہیں ڈرتا میری دیوالی میں اجالے کا خیال تک نہیں میری دیوالی میں اجالے کا خیال تک نہیں میری ہولی میں رشتوں کا گلال تک نہیں چاند ہر عید پر تنہائی میں اضافہ لاتا ہے مجھے راکھی باندھنے بس ایک لفافہ آتا ہے چاند ہر عید بر تنہائی میں اضافہ لاتا ہے مجھے راکھی باندھنے بس ایک لفافہ آتا ہے اپنی ماں کے پیچ ہوئے مجھے عرفہ ہو گیا میرا باپ میرے انتظار میں پورا ہو گیا میری بی بی میری بی بی سندور لگا کے بھی لگتی کواری ہے میں نے سہولت کا غلا گھوٹا ضرورت نکاری ہے ہاں میں نردئی ہوں ہاں میں نردئی ہوں میں اپنے اجڑتے گھر و آنگن سے نہیں ڈرتا میں بھارت کا جوان ہوں میں دشمن سے نہیں ڈرتا بگر میں ڈرتا ہوں ہاں میں بھی ڈر جاتا ہوں میں ڈرتا ہوں نفرت کی آگ سے مذہب کے چولوں سے سیاست کے ساپ کے قاتل سپولوں سے ہوا میں پھیلی افوا سے ڈرتا ہوں میں سیلابِ گمراہ سے ڈرتا ہوں ہوا میں پھیلی افوا سے ڈرتا ہوں میں سیلابِ گمراہ سے ڈرتا ہوں مجھے ڈر ہے میری سرزمی کو میرے اپنے اجاڑیں گے خون کے ماہور سے یہ کرسی سواریں گے میں مجبور ہوں کمزور ہوں میں ان سے لڑ نہیں سکتا اپنوں کی طرف بندوق لے کر بڑ نہیں سکتا میں بس بول سکتا ہوں میں بہروں کی طرح گھوں گا تمہارے کان پر ہیں ہاتھ مگر پھر بھی میں بولوں گا ہزاروں سال کی اس سبتا کو گوھر سے دیکھو ہزاروں سال کی اس سب بیتا کو گوھر سے دیکھو سنو آواز تم من کی ذرا گہرائی سے سوچو تمہیں کیا سچ میں لگتا ہے کوئی اپنا پر آیا ہے تمہیں کیا سچ میں لگتا ہے کوئی اپنا پر آیا ہے ہوا پیدا ہے جو اس دیش میں باہر سے آیا ہے سبھی کا پھون شامل ہے لگی قربانیاں سب کی کہ ہم نے ہڈیوں کو جوڑ کے بھارت بنایا ہے تمہیں کیا سچ میں لگتا ہے کوئی اپنا پر آیا ہے ہوا پیدا ہے جو اس دیش میں بھارت سے آیا ہے سبھی کا پھون شامل ہے لگی قربانیاں سب کی کہ ہم نے ہڈیوں کو جوڑ کے بھارت بنایا ہے تمہیں گر عشق ہے اس سے تو اس کو دل سے اپناو تمہیں گر عشق ہے اس سے تو اس کو دل سے اپناو کوئی پوچھے اگر مذہب تو ہندوستان بچلاو تمہیں گر عشق ہے اس سے تو اس کو دل سے اپناو کوئی پوچھے اگر مذہب تو ہندوستان بتلاو یوہر پران یہ پرند لے سڑک پر خوند نہ ہوگا کیونکہ ایک سڑک پر خوند ہے یوہر پران یہ پرند لے سڑک پر خوند نہ ہوگا میں سرحد پر خڑا ہوں تم میرے آنگن پر پہرا دو میں سرحد پر خڑا ہوں تم میرے آنگن پر پہرا دو میں سرحد پہرا دو این گلاب این گلاب این گلاب این گلاب این گلاب ایک نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بلکل بھی دوانا نہ بھولیں تاکہ سبھی لیٹس خبریں پہنچ سکیں آپ پہ سب سے پہلے